مردود کی طرح اس کا تو حشر ہوتا ہے نمرود کی طرح کستاقیاں جو کرتا ہے مردود کی طرح اس کا تو حشر ہوتا ہے نمرود کی طرح باطل قدا کے جس نے پرخچے اُلا دیئے احمد رضا کا نام ہے بارود کی طرح باطل قدا کے جس نے پرخچے اُلا دیئے احمد رضا کا نام ہے بارود کی طرح ہر شخص جس کو کھانے پہ مجبور ہو گیا ناتے نبی کا شیر ہے امروت کی طرح کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں جو جہاں ہے جو زرنا جی جگہ ہے وہی آفتاب ہے میرے پیارے کتنے سلیقی کے ساتھ کتنے سکون کے ساتھ کتنی مسرد و شادمانی کے ساتھ کتنے اتمنال کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہاں بیٹھا ہے بہت اچھا جلسہ چل رہا ہے اللہ قبول فرمائے میرے پیاروں جلسے تو روز ہوتے ہیں لیکن روحانیت کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہے آپ کے تحا کے لوگ الحمدللہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ پرورتکار کو رازی کرنے کے لیے جلسہ کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباد بہت خوب اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تھوڑا تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جائے سبحان اللہ کچھ دل پہلے تو تھوڑا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے اور ورنہ کا کہ ممبر کا جو بیلنس ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا دانش القادری صاحب ممبر پاک پہ تشریف فرما ہے بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے شائر ان کو جانتے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے آپ کے خطیب و امام حضرت اللہ مختی فرزند رزا صاحب منظری ممبر پاک پہ تشریف فرما ہے وہی پہ ایک اور امام عالم بامل حضرت مولانا نازم رزا صاحب قبلہ ممبر پاک پہ تشریف فرما ہے شاعر ہندوستان پیکر ترنم حضرت غلام غزالی ممبر پاک پہ بیٹھے ہیں شاعر اسلام حضرت اصلام حلوری ممبر پاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں بس ایک شیر پہنچانا چاہتا ہوں ملاحظہ فرما لے سبرا سارا مجمع نبی کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو پلند کر کے گئے دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رہی رنگ دوچو رنگ میں چھوڑ کے جاتا ہوں تاہ والوں کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں آمینہ کے درہ یدین کے نام پہ کسم خدا کی دنیا والوں کے نام پہ بولو گے یہی بے ساتھ دے گا ساتھ دے یا نہ دے کوئی پروسہ نہیں ہے لیکن اس کے نام پہ بولو گے جس کے جس کے لئے اللہ نے زمین بنائی جس کے لئے اللہ نے آسمان کو بنایا جس کے لئے اللہ نے چاند و سورج میں روشنی پیدا کی اس آمینہ فیلان کے نام پہ اگر آج تم یہاں بولو گے میدان محشر میں نبی تمہارے نام پہ بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی تمہارے نام پہ بولیں گے سارا مجمع ادھر سے ادھر تک اور ادھر سے ادھر تک نبی کے رام پہ جو جہاں کھڑا ہے وہی سے بکارے کوئی دیکھے نہ دیکھے آمنوں کے لاؤں تو دیکھ رہے ہیں اے میرے مولا کا پورا سمانہ سو رہا ہے میرے دیوانے کھڑے ہو کر سننے ہیں میرے دیوانے بیٹھ کر سننے ہیں نبی کو منانے کے لئے سارا مجمع ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور تیب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اب ایک سے ایک شیر پلتا ہوں آپ کی زیشان کہاں لے اچھا اچھا گھر پہ ہے اچھا میں انہوں نے یہ گھر کا تسکرہ کرنا چاہتا چلی انہوں نے گھر والے تو ہے ہی اور گھر والے بھی ہیں اور گھر والے بھی بہتے ہیں واہ ایک شیر ایک شیر پلتا ہوں مولا ایسا فرما لے آپ کی زیشان کے والد نے گھر گھر بنایا پھر بھی سکون نہیں ملا میرے پیارے اس کو بلا کیا پھر بھی سکون نہیں ملا میں chilly رحل اپنے 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 بیٹے کو بلا کیا آپ کو سکون کے سینے بلا آپ کو سکون کے چیز سے ملے گا ان کے پیر part سوف آہ پتے ہیں نہ پیسے سے سکون ملتا ہے نہ مال سے سکون ملتا ہے نہ دولس سے سکون ملتا ہے سجالو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا سجالو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا اپنے بیٹے کو حافظ منا دو پوری دنیا قرآن سے ایک لکھتے کو نہیں ہٹا جاتے سجالو چاہے جتنا بھی سجالو چاہے جتنا بھی مگر اچھا کچھ لوگ بڑا دھور کر دیکھ رہے ہیں ان کے لئے علاج یہ ہے یہ پیسے لے لیں پھر سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولئے یہ مصطفیٰ کی میپل ہے یہاں نہیں بولوگے میدانی میشر میں رو رو کے بولوگے مکتی فرزن جمعے میں بیان کرتے ہیں سبحان اللہ کہو ماشاء اللہ کہو میرے پیارے کہنا چاہیے اب وہیں آؤ سجالو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہیں ہو محفلے آقا تو گھر اچھا نہیں لگتا سجالو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہیں ہو محفلے آقا تو گھر اچھا نہیں لگتا وطن میں رہ کے خود اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا پچھل کے تجھ سے اے تیبہ نگر اچھا نہیں لگتا بچھل کے تجھ سے اے تیبہ نگر اچھا نہیں لگتا آخری شیر کربلا کے امام کے نام کرتا ہے سننا چاہتے ہیں امام حسین کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ اے مکتی صاحب کیا مجمع ہے ارزندہ بار مکتی ایسان صاحب اور آج ہمارے ایک جگہ جلسہ اور تھا ایسانو حقشتر ویدی کا ہم کو بیسل پور میں رہنا تھا لیکن مفتی اے سامل حقشتر ویدی نے کہا مورانی صاحب تہا میں جاؤ تہا میں جیسا سنتے ہیں سب ہم لوگ سنتے ہیں جی آپ کے جذبے کو سلام آخری شیر کربلا کے حسین کے نام کرتا ہوں ملاحظہ کر لیں سجانے چاہی جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہیں ہو مہپلے آتا تو دھر اچھا نہیں لگتا وطن میں رہ کے خود اپنا ہی دھر اچھا نہیں لگتا پچھر کے تجھ سے اے تیبہ نگر اچھا نہیں لگتا کربلا کے کربلا کے میرے ایمان کے لان کے شہزادے پتھے پر سماد کریں پچھل کے تجھ سے اے تیبہ نگر اچھا نہیں لگتا کہا یہ سیدے سچا دے اے شام کے حادم میرے نانا کا ممبر ہے اتر اچھا نہیں لگتا سبحان اللہ کہا یہ سیدے کہا یہ سیدے سچا دے کہا یہ سیدے کہا یہ سیدے سچا دے اے شام کے حاکم میرے نانا کا ممبر ہے اتر اچھا نہیں لگتا آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا نازم صاحب تشریف لا رہے ہیں بس ان مصروں کے ساتھ کچھ اس طرح سے نبی کا غلام چلتا ہے سفوں کو چیر کے جیسے امام چلتا ہے بہت خوب موسیقی ہے